اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سہساباد میں لیگی چیئرمن کا خواتین پر تشدد وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لے لیا سی پی او سے دو دن میں ریپورٹ طلب کر لی دو دن پہلے مکان کے تنازع پر خواتین پر تشدد کی نشان نہیں کی دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ ویڈیو کس نے بنائی ویڈیو بنانے والے کو گواہ کی طور پر پیش نہیں کیا گیا دانیال عزیز کے وکیل کا موقف نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے تحقیقات کی گئی نیب کو محصول ہونے والی دستافہ ذات میں نواز شریف اور مریم نواز کا نام بطور بینیفیشل آنر موجود نہیں ایون فیل ریفرنس میں گواہ امران ٹوگر کا بیان نامزد صفیر علی جانگیر صدیقی کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے نیپ نے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکا دیا عدالت علیہ نے علی جانگیر صدیقی سے پندرہ مئی کو تحریری جواب طلب کر لیا وزیراعظم نے آج وفاقی کابینہ اجلاس طلب کر لیا تیرہ نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق ریپورٹ پیش کی جائے گی آئندہ الیکشن میں نادیدہ قوتوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے مریم کا صحافی کے سوال پر جواب عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل چار اصوبوں کے لیے ریٹرنگ افسران کے نام فائنل الیکشن کمیشن نے مجوزہ افسران کے نام پانچویں ہائی کورٹس کو مشابرت کے لیے بھیجوا دیئے نیو سام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ باز آبتہ طور پر آپریشنل ائرپورٹ پر پہلے ہی دن بیگیج سسٹم جام ہو گیا سیول ایوییشن ایتھارٹی املے کی دوڑے لگ گئی مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اور شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی بھارتی شہری جتندر کو اسلامی روایات کے تحت بھارت کے حوالے کیا گیا یونیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv